ارے بھائی سب یہ کیا تم لوگ سارے کی سارے سکویڈ گیم کے ساتھ مل گئے ہو ارے امان تو اپنی ٹیم کو کچھ زیادہ ہی اچھا بولتا ہے نا آج تیری ٹیم اور ہم سب مل کے تجھے ڈھونڈیں گے ارے امان بھائی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے یار یہ تو ہماری ٹیم کے تھے یار ارے امان بھائی یہ تو دھکا ہوں گے ابے وہ بھائی تم لوگ ہوش میں تو ہو کیا ہو گیا ابے حلک سپر مین تھور بھائی اور یہ تو یہاں پر تو وائٹ سوپر مین بھی ہے ارے تھینوس اس سیکیورٹی گار اس ڈول اور اس ریڈ ہلک سے تو مجھے کوئی امید دی لیکن تم تو میرے دوست تھے ارے جلی سے چھپو جاگے ہم سب مل کے تم کو دھونڈیں گے ابے تم تو دھونڈوں گے لیکن ریڈ ہلک اور گرین ہلک تم تو آپس میں سارے کے سارے دشمن تھے ابے تھور اور تھینوس تم تو دشمن ہو یار ارے امان بھائی ہن لوگوں نے سارے کی ساری ٹیم بنا لیا یار ہمارے خلاف یہ سارے کے سارے اتر آئے ہیں ارے امان بھائی ہم چاروں بھی ٹیم آپ کو پتا ہے آپ میں سنچن اور پنچن کتنے زیادہ خطرناک ہے ارے ہاں چوب آئے نو ہماری ٹیم کو زیادہ اچھی ہے لیکن ان کے سامنے ہم کیسے لڑیں گے ارے امان بھائی ان کی ایسی کی تیسی امان بھائی جیتیں گے تو ہم ہی میں چلا چھپنے کے لیے امان بھائی ارے ہاں یار امان بھائی ہم جیتیں گے ارے امان بھائی دفع کرو ان ساروں کو ہی دھوکے باز کہیں گے ہم جیتیں گے امان بھائی آپ فکر مت کرو ارے امان بھائی میں چھپکے تم لوگ بھی آ جاؤ اوکے تو بھائی سنچیں چھپکے آپ کون چھپے گا ارے پنچن میرے بھائی بات سن ارے امان بھائی بتا ارے پنچن اونچی جگہ پر جا کے کھڑا ہونے ٹھیک ہے ہم نے زمین پر نہیں چھپنا ارے ٹھیک ہے امان بھائی لیکن وہ کیوں ارے اونچی جگہ پر بہت آسا ایڈوانٹری ہے پنچن تو اوپر چھپے گا نا تو کوئی بھی آ رہا ہوگا تجھے دکھ جائے گا اور ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے یار اور اوپر سے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کریں گے پنچن اوپر کے طرف چھپنا ارے امان بھائی میں تو چھپ یار میں اوپر کیسے چڑھوں گا یار ارے امان بھائی میں تجھے کھڑا کروں گا اوپر کہیں پر اس کے بعد میں خود جاگے چھپوں گا یار ارے امان بھائی تینکیو سو مچ یار تو گائز ہماری سٹریڈجی یہ ہے کہ ہم نے اوپر اوپر اونچی جگہ پر چھپ رہا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں اور آج تو بھائی کچھ بھی ہو جائے جیتیں گے تو ہم ہی ارے امان بھائی جیسا آپ نے کہتا میں اونچی جگہ پر آگئے ٹھیک ہے بھائی پنچن وہی پر کھڑا رہے گائز یار یہ سارے کے سارے میرے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں بھائی سوپرمن سوچ لے یار ارے امان بھائی یار ان کی منتیں نہیں کرنی ٹھیک ہے امان بھائی آپ چھپیں گے تو ہم ضرور چھپیں گے اور جیتیں گے بھی چل بھائی چوب آجا یار پھر تجھے میں اوپر کہیں پر کھڑا کرتا ہوں اس کے بعد بھائی میں چھپوں گا ارے چلو ارے امان بھائی چلو یار ان کی ایسی کی تیسی یار ارے یار چوب مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آرہا ارے امان بھائی یار بھائی دفع کرو اب ہم چھپیں گے گائز تم لوگ ایک ٹیم پک کر لو تم لوگ ہماری ٹیم میں ہو یعنی کہ چوب سنچر پنچر اور امان کی ٹیم میں ہو یا تم لوگ ان بے وفاؤں کی ٹیم میں ہو چوب 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 ٹھیک ہے بھائی چوب میں بڑی مشکلیں تجھے اوپر لے گا چوب تو یہی پر کھڑا ہوگا دیکھ سامنے بھائی پنچن ارے کہاں پر کھڑا ہونا چوب کہ ہم سارے کے سارے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اور کمیونیکیٹ کریں گے دوسرے کے ساتھ اور کوئی بھی خطرہ ہوگا تو چوب اگر ہمیں لڑنا بھی پڑا تو چوب لڑ پڑیں گے ان کے ساتھ ارے ٹھیک ہے امان بھائی جیسا آپ کہو گے چوب تو بہت کہتا ہے نا کہ بھائی میں ان کو کاٹوں 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 آج بھائی تیرے سکلز کو آزمائیں گے چوب ارے امان بھائی آپ فکر ہی مت کرو چوب میرا آئیڈیا سن ہم ان ساروں کو الگ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ جیسے یہ الگ ہوں گے نا چوب ایک ایک کو کاٹیں گے بھائی ٹھیک ہے ارے امان بھائی آپ مزہ آئے گا نا یار اس سکویڈ گیم کے بھائی رولز اب میں ہی ڈیسائیڈ کروں گا چوب تو یہی پہ کھڑا ہو میں چھپنے چاہتا ہوں اوکے تو گائز بہت زیادہ خطرناک میچ ہونے والا تم لوگ نے ویڈیو پورا دیکھنا گائز وہ سارے کے سارے ہمارے دشمن نیچے کھڑیں میں یہاں پہ کھڑا ہو جو کہاں چوب وہاں پر گائز دیکھو سنچین یہ کھڑا ہوئے چوب گائز تم لوگ دیکھتا تو یہ کھڑا ہوئے اور گائز تم لوگ دیکھو پنچین وہ کھڑا ہوئے اور ہم سارے کے سارے دیکھ رہے ان کو اور گائز میرے پاس ہاتھیار بھی ہیں گدار کو میں بالکل بھی نہیں چھوڑتا چوب تو تیار ہے نا ارے امان بھائی آپ کے حکم کا انتظار ہے اس دفعہ تو میں اپنا جلوہ دکھا کروں گا امان بھائی دیکھ رہا ان کو کیسے کارتا ہوں بھر چوب ریڈی ہو جا چوب بھائی سب سے پہلے ہمیں تھینوس دھوننے کے لیے آ رہا میں نے اوپر سے دیکھ لیا ٹھیک ہے ارے امان بھائی ٹھیک ہے چوب 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 تیار ہو جا تیار ہو جا ارے امان بھائی ہمیں بھی تیار ہیں ابھی سنچین ابھی تو بالکل بھی بات مت کر ابھی چوب کا جلوہ دیکھیں کہ چوب ریڈی ہو جا چوب تیاری طرف آ رہا ہے میں تجھے پہلے پتا رہا ہوں ٹھیک ہے ارے ٹھیک ہے امان بھائی آنے تو اس کو یار اس تھینوس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا یار اوکے اوکے چوب چوب بھائی فلڈنگ ٹائٹر کو پنچین کہاں پر ہے کیونکہ مجھے ابھی تھینوس نظر نہیں آ رہا ارے امان بھائی وہ ٹرین گی پٹھری پچر رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی صرف پنچین کو نظر آ رہا ہے پنچین بھائی تیری طرف آنے لگا ہے وہ چوب بات سن ارے امان بھائی بولو چوب ابھی تھینوس بلکل اکیلا تو جا کے لڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ارے ہاں امان بھائی حکم کرو یار چوب جا کے کاٹ اس کو ارے گائز روپلوس کھیل کھیل کے میں اتنا خطرناک ہو گیا اب تم لوگ دیکھو ان کو مارتا کس طرح ہوں میرے امان بھائی کو تنگ کرنے والے ان کو چھوڑوں گا نہیں چوب جلوا دیکھا چوب تجھے پوری کی پوری اجازت ہے بھائی مار ڈال اس کو ارے ادھر آ تھینوس کے بچے ادھر آ چوب کاٹ کاٹ چوب مار دے اس کو ارے امان بھائی فکر مت کرو یار ارے بھائی صاحب چوب مزہ آ گیا تھینوس کو تجھے مار دیا چوب ارے امان بھائی اس کا خون نکال دیا میں نے ارے چوب جلدی سے اوپر آ جا دوسرا ڈڑنے کیلئے آ چکا ہے ارے ٹھیک ہے بھائی میں واپس اوپر جا رہا ہوں چوب آئیم سو پراؤڈ آف یو بھائی ارے اتنا ٹائم ہو گیا تھینوس ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا میں جا کے دیکھتا ہوں چوب چوب میں نے دیکھ لیا سوپر مین ریڈ والا جو ہے بھائی نکل چکا ہے لیکن بھائی ابھی وہ مجھے بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ میری بلڈنگ ہے بلکل نیچے وہ ہاں بھائی پنچن اس پہ نظر رکھ ارے امان بھائی یہ تو وہیں پہ جا رہا ہے جہاں پہ میں نے تھینوس کو مارا تھا ارے یہ کیا تھینوس کو کسی نے مار دیا یہ یقینا نہیں سامان کی ٹیم کا کام ہوگا ارے تھینوس ہوش میں آ ارے تھینوس تو مر گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہی پر کہیں پر ہیں ارے امان بھائی حکم کرو یار اس کو بھی مار تو یہ اکیلا نکل ہے ارے نہیں بھائی چوب ابھی مت نکل ابھی مت نکل چوب یہ ابھی بہت زیادہ چالاک ہو چکا ہے کیونکہ یار اس کو پتا چل گئے ہم یہی پر ہیں چوب پلیز ابھی تنہے کچھ بھی نہیں کرنا اوکے 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 بھائی پنچن تجھے نظر آ رہا ہے ارے ہمان بھائی تو میری طرف ہی آ رہا ہے ارے مار بھائی کچھ کرو نہیں تو میں مر جاؤں گا ارے پنچن میرے بھائی تجھے ماننے نہیں دوں گا رک جا رک جا رک جا اوکے بھائی ریڈ ہلک جب بھی بھاگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لوکیشن پتا چلی ہے اور ایک منٹ ایک منٹ یہ کہاں پر بھاگ رہا ہے یار ارے ہمان بھائی یہ تو میری طرف آ رہا ہے ارے چوب ریڈی ہو جا بھائی ارے نہیں ہمان بھائی یہ تو پنچن کی طرف جا رہا ہے ارے ہمان بھائی میرے بھائی پنچن کو بچا ارے سنچن میرے بھائی تو فکر مت کر ارے یہ کیا یہ خون تو سوپر مین کا لگ رہا ہے مجھ کو اور یہ کا پیچھے تھینوس مار رہا ہوا ہے اچھا تو امان سنچن پنچن اور چوپ اس سے پہلے کہ ہم لوگ تجھے مار تھے تو انہیں ہم کو ماننا شروع کر دیا مجھے پتا چل جگہ ہے پنچن دوپر کھڑا ہے میں آ رہا ہوں تجھے مارنے کے لیے ارے امان بھائی یہ تو میری طرف آ رہا ہے اب کیا کروں یار امان بھائی یہ تو میری طرف آ رہا ہے ارے امان بھائی میں یہاں پر آئی ہے لیکن امان بھائی یہاں پر بہت دھوا نہیں کر رہا ہے پنچن تھوڑا سی قربانی دیتے یہ جیسے اوپر آئے گا اس کا بھی گیم بجاتے ہیں ارے گائز تم لوگ بہت کمنٹ کرتے ہو نا امان ٹیم اوپی اب تم دیکھنا میں تمہارے امان ٹیم کی درجیاں اڑا دوں گا سب سے پہلے تو بھائی پنچن مرے گا ارے آجا پنچن ارے کہاں پر گیا پنچن اوکے اوکے بھائی چوب یہ ریڈ ہلک میرے سامنے ہی ہے اور اس کو پنچن ابھی تک نظر نہیں آیا ارے پنچن تو یہی پر کھڑا تھا یہ کہاں پر چلا گیا ارے امان بھائی مجھے حکم کرو یار اب یہ چوب تجھے ابھی حکم نہیں کسا تک کیونکہ تو اترا اوپر چڑھ نہیں پائے گا یار ارے امان بھائی تو پھر آپ ہی کوئی جلوہ دکھاؤ آجا آجا ریڈ ہلک میرے شکار میں آجا گائز یہاں پر ہمارا پنچن کھڑا ہوا ہے اور یہ ریڈ ہلک کھڑا ہوا ہے یہ لے ریڈ ہلک تجھے کیا لگا ہے کہ تو پنچن کو مار لے گا اتنی آسانی سے میرے ہوتے ہوئے میری ٹیم کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ارے یار امان بھائی مزہ آگیا یار ارے کیا کہتا ہے ہم چلیں کیا چوب چوب ریڈی ہو جا بھائی جو سیکیورٹی گارڈ آرے سکوڑ گیم والے ارے امان بھائی ان سیکیورٹی گارڈوں کو تو میں چھوڑوں گا ہی نہیں یار چوب چوب دیکھتے یہ کس کا شکار ہے یہاں تو پنچن کا ہوگا یہاں تو میرا شکار ہوگا یہاں تو چوب یہ تیرا شکار ہوگا ارے بھائی آجا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے ہمارے لیے تو ان کو مارنا بہت آسان ہوگا ارے بھائی یہ آخر گئے کہاں پر یہ مل کیوں نہیں رہے ہم کو اور ہمارا کوئی بھی ٹیم والے ان کو دھوننے کے لیے جاتا ہے وہ واپس نہیں آ رہا یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے امان ٹیم اتنی سٹرونگ کیسے ہو گئی ارے امان بھائی حکم کرو یار ان سیکیورٹی گارڈوں کو تو میں آرام سکون سے مار دوں گا پلیز امان ارے چوب اگر تُو نے سوچ ہی لیا ہے تو بھائی دکھا جلوائے ان دونوں کو مار دے ارے گائز اب آئے گا نمازہ اب تم دیکھو گائز میں کیسے مارتا ہوں ان کو چوب بھائی اپنی پورا کا پورا بھراس نکال دے ان پر مار ڈال ان کو ارے ادھر آو ادھر آو تم لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ تم لوگ میرے بھائی امان کو مارو گے ادھر آو یہ لو چوب چوب دوسرے کو مار ارے تُو ادھر آ ادھر آ تیرے بھائی کو تو میں نے مار دیا اب تُو بھی مرے گا مار مار چوب ان کو مار ختم کر دے ارے امان بھائی میں نے تو دونوں کو مار دیا او بھائی چوب ویلڈ ڈن میرے بھائی ارے امان بھائی مزہ آ گیا یار آج سے ان کو مار کے کچھ زیادہ ہی مزہ آ گیا ان کا کوشت کھا کر تو یار میرا پیٹ بھر گیا امان بھائی ارے چوب یہ ایسا ہی خونخار کوتا مجھے چاہیے تھا اوکے اوکے چوب تیار ہو جب بھائی وائٹ سوپرمن آ رہا ہے اب دیکھتے کہ یہ کس کا شکار ہوتا ہے ارے بھائی چوب یہ وائٹ سوپرمن کہا پر گیا ارے امان بھائی مجھے پتہ نہیں چل رہا یار ارے پنچین تجھے نظر آ رہا ہے کیا ارے امان بھائی مجھ کو بھی نظر نہیں آ رہا ہے اب سنچین تجھے نظر آ رہا ہے ارے ارے امان بھائی مجھ کو بھی نظر نہیں آ رہا ہے اب دھونڈو جلدی کرو یار ارے امان بھائی مجھے لگتا یہ پہاڑ کی طرف گیا یار اب دھونڈو کیا کرو تم لوگوں کو مینے اوپر کھڑا اس لیے تو کیا تھا یار اچھا تو سنچین سامنے کھڑا ہے سنچین یہ لے سنچین یہ لے سالے تو انہیں میری ٹیم کو ماننے کی کوشش کی یہ لے سنچین تو مرے گا ارمان بھائی پیچھے دیکھو یار ابے کہاں پر دیکھوں ارمان بھائی سنچین کو مار رہا ہے وہ ابے بھائی صاحب سنچین کو مار رہا ہے ارے یہ کا سنچین زخمی ہے یہ لے سالے ارمان بھائی واپس کھڑا ہو گیا یار یہ تیری ایسی کی تیسی اگر میں نے اس کو ماتے لیکن میرا سنچین تو بہوش ہوا پڑا یار ارے سنچین بھائی ارے چوب یار تم لوگ کیا کر رہے تم لوگوں کیسے پتہ نہیں چلا کہ یہ یہاں پر پہنچ گیا ارے ارمان پر نظر ہی نہیں آئی یار اس کو پاس اڑنے کی پاور تھی ارمان بھائی اوے یار ہمارا سنچین ارے سنچین جیسے تم لوگ سنچین کی خاطرین اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب ایک بین نوٹفکیشن کو اول پہ لگاؤ ابھی بھی یار بہت زیادہ دشمن باقی ہیں مجھے جلدی سے یہ جگہ کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ یار میں اور لوگوں کو مار سکوں چوب تو ریڈی رہے کبھی بھی کوئی بھی آ سکتا ہے بھائی اوکی اوکی گائز میں یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں چوب تو تیار رہے نا ٹھیک ہے میں یہاں سے دیکھتا ہوں بھائی گائز دیکھو یہاں سے مجھے سارے کے سارے دکھ رہے ہیں چوب تیار ہو جائے اور بھائی پنچین تو بھی تیار رہے ارے ٹھیک ہے مربے میں بھی تیار ہوں اور گائز یہاں پر ہمارا چوب کھڑا ہو بھائی لیکن یار ہمارے سنچین ان لوگوں نے مار دیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ان سے بدلہ ضرور لیں گے ارے ارمان بھائی میں تو کہتا ہوں گرین حلک کو یہی سے گولی مار دو چوب اگر میں نے گولی مار دی تو ان کو پتا چل جائے گا کہ ہم لوگ ان کے ٹیم کو مار رہے ہیں تو بھائی چوب یہ لوگ زیادہ ہی خطرناک ہو کر آئیں گے اور اپنی ہتھیار بھی لے کر آئیں گے ارے ارمان بھائی فکر مت کرو یارہ مار دو گولی تو چوب اگر تنے کہا گولی مار دو دی یہ میں نے مار دی گولی ارے ارمان بھائی لگ کیوں نہیں رہے یار چوب ایڈونو کیوں نہیں لگ رہی بھائی اس کو ارے چوب لگا اور مار گیا بھائی ارے مارو من پر تین چار اور گولیاں مارو اوکی اوکی میں مارو مارو چوب گرین ہلک نیچے گر چکا ہے لیکن چوب اب بھائی ان کو پتا چل گیا کہ ہم گولیاں مار رہے ہیں لیکن گائز لکیلی میرے گن پر سپریسر لگاوا ہے اس کو پتا نہیں چلے گا کہ میں نے کہاں سے گولی ماری ارے یہ کیا کس نے گولی چلا کے مارا ہلک کو کس نے مارا ہماری ٹیم پر حملہ ہو چکا ہے سکوڈ ڈول اب بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے اسی لئے تو ہمارے ٹیم کے بندے واپس نہیں آرہے کیونکہ یہ لوگ مار رہے ہمارے ٹیم کے بندوں کو اگر ان لوگوں نے یہ کی طریقہ اپنایا ہے تو میرے پاس بھی طریقے بہت ہیں ان کو مارنے کے ارے امان اب تو تھور کی پاور دیکھے گا یہ لو سالو ارے ارے بھائی او چوب بھائی تیار ہو جا تھور اپنی فل پاور کے ساتھ آرہا ہے یار ارے امان بھائی اب اس کو کیسے ماریں گے یار ارے امان بھائی یہ تو پنچین کی طرف جا رہا ارے پنچین ارے امان بھائی تھور میری طرف آگے ارے پنچین میرے بھائی کچھ کر ارے امان بھائی کیا کروں ارے پنچین بتا دے تیری امان ٹیم کہاں پر ہے ورنہ میں تجھے مار دوں گا کہاں پر ہے کہاں پر ہے مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی ہے ارے امان بھائی کچھ کرو پنچین خطرے میں ارے بھائی میں کیا کروں ارے امان بھائی گولی بولی چلاؤ یار پلیز کچھ کرو یار امان بھائی ہمارا پنچین مارا جائے گا یار ابے بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا ارے بھائی صاحب اس نے مار دیا پنچین کو یار ارے گھvin پنچین ہمارا نیچے گر گیا ابے تھوڑ تو نے ایک پانچ سال کے بچے کو مار رہا ہے اورے پنچین افان ٹیم花ٹ ٹیم IDEAM اب کوئی افان ٹیم کا نام نہیں لے گا ارے امان بھائی یا تھور کبھی بھی پنچین کو نہیں مار سکتا ہے یار امان بھائی یہ سارے کے سارے ایول ہے یار ابے یہ سکوئیڈ ڈول تو نہیں لے کر رہی ان کو ارے امان بھائی اس نے مجھے بھی دیکھ لیا یار اورے بھائی صاحب چوب کو مار دیا اس نے ہاں چوب کیا سمجھتے تھے تم لوگ میں تھور اپنی پاور میں آ چکا ہوں اب تم سب مرو گے ارے امان کہا بھائی ہے تو مجھے نظر کیوں نہیں آرہا امان امان تم مجھے نظر آ گیا تو تجھے مار دوں گا ارے یار گائز اس تھور کے بچے نے تو سب کو مار دیا اور یہ تھور گائز ہمارا تھور نہیں ہے یار یہ کوئی دشمن تھور ہے بھائی ایول تھور لگ رہا ہے مجھ کو تو یہ ارے مجھے تو پتا چل رہا ہے کہ امان یہاں پر تھا ارے امان تو یہی پر کہیں پر تھا میری پاورز مجھے پتا رہی لیکن یہ یہاں پر ابھی نہیں ہے آخر گیا کہاں پر یہ ارے گائز تھور نے تو یار پنچین اور چوب دونوں کو ہی مار دیا لیکن اس کو میں گولی نہیں مار سکتا یار یہ میری گولی سے مرے گا نہیں لیکن گائز میرے پاس ایسی گن ہے جس سے تھور گیا تھور کا باپ ہی مر جائے گا لیکن گائز میں یہاں سے مانے کی کوشی کا تو لیٹ می سیکھے یار تھور مرتا ہے کی نہیں مرتا اور یہ مارا گیا تھور گائز یہ گن مجھے جادو گر نے دی تھی جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے تھور یہ لے ایک منٹ ایک منٹ گائز یہ تو میں گوڈ فلینکلن بن گیا یہ پاورز مجھے آکے کس نے دی یار مجھے تو بھائی جادو گر نے جو گن دی تھی بھائی میں نے اس سے تھور کو مارا لیکن یار میں گوڈ فلینکلن کیسے بن گیا بھائی ارے امان میں جادو گر تو فکر مت کر امان چوب سنچین اور پنچین کو میں جدا کر دوں گا اوہ یہ جتنی بھی پاور تجھے دی ہیں وہ ساری کے ساری میں نے دی ہیں ارے یار لیکن میرے بھائی تو ہے کہاں پر ارے امان میں تجھے نظر نہیں آوں گا تو بند چکا ہے گوڈ فلینکلن اب جا کے لے اپنا بدلہ سکوڈ ڈال اکیلی کھڑی ہے ارے یار جادو گر تینکیو سو مچ بھائی تم لوگ جلدی سے کمنٹ کر کے لکھ دو جادو گر ہو پی اور اب آجا بھائی سکوڈ ڈال اب تجھے بتائے گا کہ گوڈ فلینکلن کیا کر سکتا ہے یہ لے یہ لے یہ لے یہ لے ارے سکوڈ ڈال تو بھی مرے گی اب جتنی بھی چھلانگیں مار لے ارے امان مار اس کو مار یہ سارے کے سارے سپر ہیرو لے کر آکے ساروں کو اس نے ایول کر دیا ارے امان تجھے ایک بات بتاتا ہوں آ بتا بھائی جادو گر یار ارے امان یہ سکوڈ ڈال سپر مین تھور حلق یہ سب فیک لے کر آئی تھی اوہ بھائی صاحب تب ہی تو میں بولوں اچھا تو سکوڈ ڈال کیا ہوا نیچے گر گئی نا تُو تجھے پتا چل گیا نا کہ میں کتنا زیادہ خطرناک ہوں ارے امان اب اس کو میری والی گن سے مار دے گولی اوکے تو گائز یہ سکوڈ ڈال اور یہ رہی اس کو گولی اور گائز دیکھنے والی بات یہ کہ یہ گن بھی گرین کلر کی ہے اور ہمارا جادو گر بھی گرین کلر کا ہے اس میں سارے ساری پاورز جادو گر کی ہیں تو گائز ویڈیو کو یہی برین کر دیا کہ تم لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ہے تو بھائی ویڈیو کو لائک ہے چینل کو سبسکرائب کا دن ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بب بائی